اب یہ خاتون نے question کیا کہ ایک خاتون ہے جن کے پاس فارمیسی چلانے کا باقاعدہ لائسنس ہے وہ خود کوئی فارمیسی وغیرہ قائم نہیں کرتی ہیں لیکن کوئی ان سے کہتا ہے کہ اپنا لائسنس ہمیں دے دیں اس کے مہانہ اتنے اتنے پیسے لے لیں تو کیا ان کا اجارے کے اوپر اس لائسنس کو دینا اور مہانہ اس کے عجرت لینا شرعان کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اجارہ جو ہے اجارہ یعنی اپنی سرویس پروائیڈ کر کے اس کے بدلے میں کچھ لینا اس کا تصور شریعت نے یہ دیا ہے کہ آپ اپنے نفع کا مالک بناتے ہیں اور سامنے والا اس نفع کی قیمت دیتا ہے اور اگر آپ اپنے نفع کا مالک اس کو نہیں بناتے تو پھر آپ حجرت کے مستحق نہیں ہوتے ہیں یہ لائسنس کسی کو دے دینا یہ کوئی اپنی سرویس پروائیڈ کرنا نہیں ہے جب نہیں ہے تو یہ اجارہ ہی سیرے سے باطل ہے یہ شرن صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ اللیگل ہے اگر پتہ چل جائے اداروں کو کہ آپ نے کسی نے اپنے لائسنس طرح دیا ہوا ہے تو یقینی سی بات لائسنس منسوخ ہوگا اور دونوں فریق جیل میں جائیں گے یا پھر رشوت لے کے چھوڑ دیے جائیں گے خلاص کلام یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل کرنا جو ملکی قانون کے خلاف ہو جبکہ وہ قانون شریعت سے برہراس ٹکراتا نہ ہو ایسا ملکی قانون جو رفع عامہ کے لئے بہتری کے لئے بنایا گیا ہو یاد رکھے اس کو فالو کرنا واجب ہوتا ہے لہذا اس کے خلاف جانے میں چونکہ اپنے آپ کو زوال عزت پر پیش کرنا ہے بزتی پر زلت پر پیش کرنا اس لئے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ بہن اپنا یہ لائسنس کسی کو نہیں دے سکتی ہے اور اگر یہ دیں گی تو گناہ گار ہوں گی جو عجرت اس لائسنس کی لیں گی وہ ان کے لئے قصب خبیث ہے جو اس کو واپس کرنا واجب ہے اور اگر بالفض وہ چلے گئے ہوں تو پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کرنا لازم ہوگا خود یوز نہیں کر سکتے ہیں اور آئندہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے ایک یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی فاسق فاجر ہے گناہ گار ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو کیا اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں جو بھی انعام انسان کو حاصل ہوتا ہے اگر وہ انعام ایسا ہے کہ جس کی بنا پر اس کے گناہوں میں اضافہ نہ ہو تو اس کو اللہ کی رحمت قرار دیا جا سکتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص سے فاسق فاجر دھوکہ دہی کرتا ہے اور سب کچھ ہے اور پھر بھی اس کو اللہ تعالی دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ دے رہا ہے جس سے وہ اور زیادہ شیر ہو جاتا ہے کہ میری تو کوئی گریف نہیں ہو رہی اور شاید اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے تب ہی تو میرے تمام تر گناہوں کے باوجود نعمتیں آ رہی ہیں تو اب یہ جو نعمتوں کی کسرت ہے اور نعمتوں کا تسلسل ہے اس کو اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کا غضب اور قہر قرار دیا جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک بہت ہی متبرک چیز ہے اور اس کو اللہ تعالی کی طرف سے سزا یا قہر قرار دینا میں اس کو بیادہ بھی سمجھتا ہوں لہذا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ تعالی کی رحمت کیا ہی ایک حصہ ہے لیکن اگر اس شخص نے اس زیارت کو بنیاد بنا کر اپنے گناہوں کو دراز کیا اور زیادہ اس کا سلسلہ شروع کر دیا تو پھر گویا کہ اس نے اس رحمت کی قدر نہیں کیا ہم یوں کہیں گے کہ اس نے قدر نہیں کی اور اس نے اس رحمت سے جو فیض حاصل ہونا تھا اس کو ضائع کر دیا لہذا اس کی بدبختی ہے لیکن اگر جیسے اب آپ نے بتایا کہ وہ مکمل نیک تو نہ بن سکا لیکن کافی گناہوں میں کمی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے طرف سے جو اس کو عارضی انعام دیا گیا تھا اس کے پوزیٹیو اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں تو ہم دعا کریں گے اللہ اس کو موزید ہدایت عطا فرمائے اور اب ایسی صورت میں بالکل اس کو رحمت قرار دینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے